نظام آباد میں واقعہ مسجد زہیر میں مولوی حافظ محمد یوسف حسین فیضی روزانہ تین پارے یعنی کی دس دہا سنانے اور ہر تاخرات میں چھے پارے سنانے کی سادت فرمائے اس طرح سے دو خوران پاک کی تکمیل ہو چکی ہے اور آج ستاویس شب کے موقع پر حافظ محمد یوسف حسین فیضی صاحب کو تمام مسلیانی مسجد اور مسجد کمیٹی کے ممبران کی جانب سے ایک یونیکون گاڑی حدیعے میں پیش کی گئی حافظ محمد یوسف حسین فیضی صاحب کا خوران شریف سنانے کا انداز بیان بہت ہی بہترین ہے جس سے کئی سارے لوگ ان کے خرات کلام کو سننے کی سادت حاصل کرتے ہوئے روزانہ کسی تعداد میں شرکت کرتے ہیں اور حافظ صاحب کے انداز بیان کی خوب زیادہ تعریف کرتے ہیں اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے تمام مسلیانی مسجد اور مسجد کے ذمہ داران نے انہیں حدیعہ پیش کیا اور اس موقع پر مسجد کے ذمہ داران نے حافظ صاحب کی گل پوشوی اور شار پوشوی کرتے ہوئے انہیں تہنیت پیش کی اور انہیں دعاوں سے بھی نوازا اور تمام مسلیانے مسجد اور مسجد کمیٹی کے ذمہ داران کا شکریہ ادا کیا کہ تمام لوگوں کے تاؤن اور دلچسپی کے نتیجے میں حافظ صاحب کو یہ حدیعہ پیش کیا گیا آئیے جانتے اس خصوص میں مزید تفصیل میں تمام مسلیانے مزید زہیر کا بہت بہت ممنون منشکور ہوں خصوصا معناش خدر صاحب، حافظ خالص صاحب، معناش نتین صاحب، معابی صاحب جنہوں نے میرے احمد افضائی کا سامان کیا ہے یونیکان بھیک توفیے میں دیئے ہی چزاک اللہ خیل جتنے بھی مسلیان یہاں پر آئے تھے ان کی خواہش بھی تھی کہ حافظ صاحب کو کچھ عطیہ پیش کریں اسی لئے سارے احباب مل کر کمیٹی کے ساتھ بیٹھ کے یہ مشورہ کیے کہ حافظ صاحب کو ایک یونیکان بائک عطیہ پیش کریں اسی لئے تمام مسلیان کا مبیش شکریہ آدھا کرتا ہوں اور یہ ایک میسیج ہے سب کے لئے کہ ہم حفاظ و علماء کی اس طرح سے سب کو ایک خدمت کا موقع دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہمارے ہی مدلسے کے حافظ محمد عیسیٰ صاحب دامت برکہ کو ہوں جو ہماری مدید زہیر میں دہا سنائے ہیں روزانہ تین پارے سنائے ہیں مکمل ہو گیا اور ہر تاقرات میں چھے بارے سنا رہے ہیں دو قرآن کریم کلام پاک کی تکمیل ہو گئی ہے اور آج ستائیسی شب ہے آج حافظ صاحب کو حدیعے میں تمام مسلیان زہیر مسجد کے طرف سے ایک یونیکان گاڑی دی دی گئی ہے اللہ جزائے خیل دیں دینے والوں کو بہترین سلح عطا فرمائے اور علماء اور افادہ کرام کا اکرام کرنے کے اللہ دو حضرت سے اور ان کی خدمت کا ہم کو مقفرہ ہم فرمائے